سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا السلام علیکم ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تھوڑی معلومات حاصل کر لیجئے جمعیعت علماء ہند کے اجلاس عام میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر پر جین سماج کے مذہبی پندیتوں نے سخت اعتراض کیا مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر مسلمانوں کو توحید اور اسلامی تعلیمات لازم پکڑنے اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ملکوں میں محبت اور بھائی چارہ پھیلانے کی تلقین پر مبنی تھی مولانا ارشد مدنی صاحب نے ملکوں میں پھیلتی ہوئی نفرت کی آندھی پر سخت تنقید بھی کی اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنی اس تقریر کے ذریعے جمعیت علماء کے اس بڑے اجلاس کو کامیاب بنا دیا جس کا موسعد ذرفی کے ساتھ اعتراف کیا جانا چاہیے فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزائد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مدحف کی تاریخ کو جانتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ دھرم گروہ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے دیکھیں اس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے اس کی حکمت ہے وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا وہ اگر ہی دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی یہ اول اس زمان کو حضرت عادق کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی ہے اندر اتارا ان کے پاس کوئی آسمانی خطاب نہیں ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجہ کرتا تھا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر نہاں ایک آدم تھا اس آدم کو کہتے کیا ہو لیکن چونکہ کوئی آسمانی کی طرف نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے لیکن بڑے بڑے دھرم گروہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں صحیح بات ہے ہم آدم کہتے ہیں یہ منو کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اگریمی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرکی کے اوپر اترا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منوش کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شری رام تھے نہ پرہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوچھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوچھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہے ہوا ہر جگہ ہے انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے آبا انہی کو تو ہم انلہ کہتے ہیں انہی کو تو تم عشور کہتے ہو اسی کو تو ہم انلہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انجرینڈی بولنے والے گھاڑ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے ہیں یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی اس جائز اور مصنفانہ گفتگو پر وہاں موجود جین سماج کا مذہبی لیڈر مولانا کی تقریر کے بعد فوراں مائک پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ مدنی صاحب کی سب باتیں فالتوں ہیں یہاں تک بڑھ بڑھانے لگا کہ اس مدنی نے ایک جہتی کے اس مچ پر پلیتہ لگا دیا رائتہ پھیلا دیا اور ہم اس سے سہمت نہیں ہیں میں چھوٹے مدنی صاحب کے نیمانترن پر باردیہ سر وردھرم سنسد کے سبی رہنوما یہاں آئے اور بڑی پیار محمد تھی بارک ہمارے سوامی چیرانند سرشدی مہراج نے کی ایک محول بنایا میں نے بھی اپنے ویچہ رکھے سنیوجہ کوشوامی سوشل جی مراج نے بڑی پیار محمد کی باتیں کی ہمارے سکھ سماسے پرم جی چندوک جی نے بڑی پیار محمد کی باتیں کی جنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وقت اب یہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہیں اور میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں کلیول چھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محمد کی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلی ہے میں آپ کو دعوت دہتا ہوں ساسرات کے لیے دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلا لیں گے میں سارنپور ہوں گا اور آپ کو نیویدن کرتا ہوں چین ڈھام کے چوبیسوے تر تھنکر بھدوان محبیر ہوئے اور اسی تیلے بھدوان کا ستہیسوے تھے اور اس تنیمی جو ہے یوگی راہ کشن کے چچے بھائی تھے جن تو یاد رکھے اس سے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتھا بھارت اور بھاگوالی کے آدھار پر سورکریس کا نام پڑھا ہے اور آپ سے نہیں مٹا سکتے آپ کے جو بہت کہی ہے میں سامت نہیں ہوں اور میرے سارے ساروں گھروں کے سنت بہت اکلامت نہیں ہے سب سے بڑے اسٹیج پر پیش آنے والا یہ واقعہ نہ خوشگوان نہیں بلکہ سبق آموز ہیں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں کمیٹمنٹ ضرور بتائیں اسلام علیکم موسیقا